بحار سے جہاں بار کا کہر لگتار بڑھتا جا رہا ہے لاکھوں لوگوں کو بار اب تک بے گھر کر چکی ہے اور دیکھئے خطرہ اس لیے بھی زیادہ بڑھ چکا ہے کیونکہ بارش لگتار ہو رہی ہے اس سے ندیوں میں پانی بڑھتا ہی جا رہا ہے یہ تصویریں پشمی چمپارن کے بے دیا کی ہیں نیپال سے آئے پانی کی وجہ سے بار نے ہزاروں لوگوں کی زندگی تباہ کر دی ہے کھیت کھلیہان مکان سب پانی میں ڈوب گئے ہیں پنڈائی ندی نے رو در روپ دھارن کر لیا ہے پانی کی رفتار اتنی تیز ہے کہ اس کے آگے آر سی سی پول بھی نہیں ٹک پایا اتھ کھاتن سے پہلے ہی پال کے پانی میں تھنس گیا یہاں حالات بہت خراب ہو چکے ہیں مریضوں کو لے جانے والی ایمبولنس پانی میں چلانے پڑ رہی ہے گھر میں پانی کھوز گیا ہے تو لوگ بھی پانی میں رہنے کو مجبور ہیں پوروی چمپارن کا حال بھی الگ نہیں ہے بالمی کی نگر بیراج سے لگاتار لاکھوں کی اسے گنڈک ندی میں پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے حالات بگڑتے جا رہے ہیں سنگرامپور پرکھنڈ کے نچلے لاکھوں کے کئے گھروں میں باڑ کا پانی کھوز چکا ہے پھوس کی جھوپڑیا گر چکی ہے گھروں میں پانی ہے تو کھانا بنانے میں بھی بھاری پریشانی ہے مویشوں کے لیے چارہ نہیں مل رہا ہے لوگوں کا عاروپ ہے کہ پرشاسن کی طرف سے انہیں ابھی تک کوئی مدد نہیں ملی ہے سمجھتیپور میں ایک دولے کو اپنی بارات ناؤ پر لے کر جانے کی وجہ سے حالات بڑ کا پانی ہے پڑے گلیان پردھانا کے گوبر سٹھا گاؤں میں بارات بھی ناؤ پر آئی اور دلہن کی بدائی بھی ناؤ پر ہی ہوئی بارات کے دروازہ لگنے کے بعد بار کے پانے کے بیچ ہی شادی کی رسم ادائیگی پوری کی گئی پھر صبح دلہن کو دوہے کے ساتھ ناؤ سے ہی سسرال کے لیے بدہ کیا گیا ظاہر ہے ہر سال بیہار کی یہی نیتی ہے ہر سال بار آتی ہے لاکھوں لوگوں کی زندگی تباہ کرتی ہے بیہار کے لوگوں کو بار سے کب اور کون مکتی دلہ پائے گا کہنا بہت مشکل ہے موسیقی موسیقی